بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا قرآن پڑھنا اور قرآن سننا اور قرآن چھونا تین مسئلہ آپ کے سامنے واضح طور پہ صاف اور کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسے ترمیر شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چوتیس پہ فتاوہ شامی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سوٹھاسی فتاوہ ہندیا ہے فتاوہ عالمگیری میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انتالیس پہ یہ میری باتیں مل جائیں گے آپ کو نمبر ایک قرآن پڑھنا اور ناپاکی کی بھی وضاحت میں کر دیتا ہوں ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جس سے آدمی پہ گسل ضروری ہو گیا ہو جیسے حیض یا نفاظ سے کوئی عورت ناک ہوئی ہو یعنی حیض نفاظ کا اختتام ختم ہونا ہے یا جنابت کی حالت ہے میانوی صحبت کیے ہوئے تو اس کے بعد ناپاکی ہے یہ احتلام ہو گیا تھا اس کے بعد کی ناپاکی ہے گسل ابھی نہیں کیا ہے تو ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جس سے گسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے انہانا ضروری ہو جاتا ہو اگر ایسی ناپاکی ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا زبان سے ادا کرنا پڑھنا یہ ناجائز ہے بلکل ناجائز حرام نہیں پڑھ سکتے قرآن قرآن کی تلاوت حرام ہے ہاں دعا کا پڑھنا یہ جائز ہے بلکل کوئی دقت نہیں جب دعا کا پڑھنا جائز ہو گیا قرآن کی جو آیتیں ہیں جن میں بطور دعا کا تذکرہ ہے جن میں قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعایہ کلمات ہیں اللہ کی حمد و طنہ جیسے سور فاتحہ ہے اس میں بھی دعایہ کلمات ہیں اللہ کی تعریف ہے تو یہ جو دعایہ کلمات ہیں آپ ان کو دعایہ کلمات کے حساب سے دعا کی نیت سے ناپاکی کی حالت میں ان آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں جیسے اببنا آتینا ہے آپ اس کو بلکل پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں لیکن ہاں اسی آیت کو دعا کی نیت سے پڑھ دیں تو بلکل جائز ہے کوئی نہیں کرنی کیونکہ دعا تو پڑھنا جائز ہے دعا کرنا جائز ہے اللہ کی تعریف کرنا جائز ہے اللہ کی تعریف کے لیے کوئی قرآن کے آیت آپ استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے لیکن ہاں قرآن کی تلاوت کی نیت سے اگر آپ اسی آیت کو پڑھتے ہیں پھر ناجائز سمجھ پا رہے ہوں گے وہی آیت آپ کی نیت کیوں پر ڈیپنٹ کرتا ہے اگر آپ کی نیت ہے دعا کرنا اللہ کی تعریف کرنا جائز آپ کی نیت ہے قرآن کی تلاوت ناجائز مسئلہ کیسے ہی لوگ اے دیکھئے ایک ہے قرآن کا پڑھنا دوسرا ہے قرآن کا سننا چاہے کوئی سامنے بیٹھ کے سناتا ہو یا موبائل پہ آپ قرآن سن رہے ہیں تو قرآن کا سننا ناپاکی کی حالت میں بلکل جائز ہے بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں سواب آپ کو ضرور ملے گا سننے کا اور پڑھنے کا جتنا سواب ملتا ہے سننے کا بھی اتنے ہی ملے گا یاد دکھئے اور سننے کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے پڑھنے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ وضو کا ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر چھڑنا نہیں چاہتا ہوں چھوڑیے تو یہ سننا تھا دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ ہے چھونا ناپاکی کی حالت میں قرآن کا چھونا بھی ناجائز اور حرام ہے ناپاکی کی حالت میں لیکن چھونے پہ ذرا تفصیل ہے اس طرح چھونا کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں چھو رہے ہیں کسی اور چیز سے کوئی رومال آپ کے پاس ہے اس رومال سے آپ قرآن کو پکڑ لیتے ہیں قرآن میں آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا ہے رومال پہ آپ پکڑے ہوئے ہیں یا کسی اور دوسرے کپڑے سے آپ یا کسی اور کاغذ وغیرہ سے یا قرآن کے علاوہ کوئی کسی دوسری چیز سے آپ اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے رکھ دیتے ہیں یہاں سے وہاں کہیں لے کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کا چھونا یہ جائز ہے بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں اس اعتبار سے چھونا کسی دوسرے چیز سے لیکن اگر ڈائریکٹ قرآن کو آپ چھو رہے ہیں اس میں بھی ذرا سمجھے گا قرآن کو کس طرح چھویں گے اندر کا چھونا نہیں اوپر کا بھی اگر قرآن پہ کوئی ایسا غلاف آپ لگائے ہوئے ہیں کوئی ایسا کپڑا لگائے ہوئے ہیں جو اس پہ چپکا ہوا ہے ہمیشہ اس پہ لگا رہتا ہے اس کو آپ جدہ نہیں کر سکتے جدہ کرنے کے لئے چیرنا پڑے گا آپ کو پھارنا پڑے گا وہ کپڑا وہ بھی قرآن کے ہی حکم میں آ گیا آپ اس کو بھی نہیں چھو سکتے لیکن اگر آپ ایسا کپڑا رکھے ہیں کہ جو آپ الگ کر سکتے ہیں قرآن سے بھی جیسے الگ سے قرآن کے لئے آپ غلاف بنا کے رکھے ہیں اس کے اندر قرآن رکھتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو نکال نکال کے کپڑا بھی الگ کر دیتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ کپڑا الگ ہو جاتا ہے لہٰذا اس کپڑے کے ساتھ آپ قرآن کو لے کے جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں رحل ہے رحل کو پر قرآن رکھا ہوا تھا آپ رحل کو پکڑ کے لگ کہیں رکھ دیتے ہیں بالکل جائز کوئی دکت نہیں مسئلہ بہت باری کی ہے پہ تو بیان کر دیتا ہوں لیکن نہیں سمجھیں گے نا اللہ کا واسطہ ہے علماء سے پوچھ لیجئے گا یا پھر اس کلپ کو بار بار سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریے گا کیونکہ یہ بہت باریک مسئلہ ہے بھائی ہاں ایک چیز اور سمجھ لیجئے اگر آپ اپنے جسم پہ فی الحال کوئی کپڑا پہنے ہوئے ہیں مثال کا طور پر یہ امامہ ہے اب میں چاہوں گا کہ چلو اسی کے سائیڈ سے قرآن کو میں یہاں سے پکڑ کے وہاں لے کے رکھ دیتا ہوں کیونکہ ڈائرٹ جو چونے سے تناپاک ہے آدمی مثال کے طور پر اب میں اسی کے سائیڈ سے لے کے پکڑ کے رکھتا ہوں اب ناجائز کیونکہ یہ ابھی پہنا ہوا ہے ابھی پہنا ہوں لیکن اگر اسی کو ابھی میں فوراں اتار دوں گا اور اس کے سائیڈ سے یا اسی امامہ سے قرآن کو پکڑ کے لے کے رکھ دوں گا اب جائز ہے دیکھیں مسئلہ کتنا باریکی سے بدل رہے ذرہ ذرہ میں وہیں جائز وہیں ناجائز ایک ایک سیکنڈ میں مسئلہ بدل جاتا ہے تو اسی لیے یہ مسئلہ بہت اہم تھا ضروری تھا اور اتنی باریکی کے ساتھ آپ کو کئی کتابیں پڑھنے کے بعد مسئلہ معلوم ہوگا یہاں پر میں ایسے بیٹھ کے نہیں بتا رہا ہوں کئی باتیں کئی کتابیں کئی تحقیقات کرنے کے بعد مسئلہ سامنے آتا ہے تب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور دوسروں تک بھی یہ مسئلہ مسائل پہنچایا کریں تاکہ آپ کو بھی سواب ملے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یارب آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام